موسیقی ناظرین آداب میں ہوں عاطف عمران مولانا آزاد نیشنل اردو انویسٹی کے استعالمی خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے سرخیوں پر وزیراعظم نے اتر پردیش میں سولہ رہائشی اسکولوں کا کیا افتتاح یوپی ایسٹی مشترکہ جیو سائنٹس امتحان دوہدار چوبیس ریسٹیشن کا عمل شروع اور انڈین سائن لینگویجز میں آن لائن خود اقتصابی کورس کا آغاز اور اب خبروں کی تفصیل وزیراعظم نرنر مودی نے اتر پردیش میں ضرورت مند بچوں کے لیے سولہ رہائشی اسکولوں کا افتتاح کیا جو تقریباً ایک ہزار ایک سو پندرہ کروڑ روپے کی لاغت سے بنائے گئے ہیں یہ اسکول اٹل آواسیہ ودیالیاز مزدوروں اور تعمیرات کارکنوں کے بچوں اور کووڈ نائنٹین کی وبا میں یتیم ہونے والے بچوں کو میارے تعلیم فرام کرنے کے لیے کھولے گئے ہیں ان اسکولوں کو قوم کے نام وقف کرنے سے پہلے وزیراعظم نے چند طلبہ سے بات چیت کی رہائشی اسکولوں میں ہر ایک میں ایک ہزار طلبہ کی گنجائش ہے ان اسکولوں سے طلبہ کی میارے تعلیم تک رسائی میں اضافہ ہوگا اور بچوں کی مجموعی نشونمہ میں مدد ملے گی ہر اسکول دستہ پندرہ ایک رقبے پر تعمیر کیا گیا ہے جس میں کلاس روم، کھیل کے میدان، تفریحی مقامات، ایک منی آڈیٹوریم، ہوسٹل کامپلیکس، میز اور عملے کے ارکان کے لیے رہائشی کوارٹس بھی شامل ہیں دس سال کے بھیتر بھیتر دیکھنا اسکولوں میں سے اتر پردیش کی کاشی کی آن بان شان نکھرنے والی ہے یونین پبلک سرویس کمیشن یو پی ایسی کمبائنڈ جیو سائنٹس افتدائی امتحان دوہزار چوبیس کے ریجسٹریشن کا عمل شروع ہو گیا ہے آن لائن درخواست جمع کرانے کے آخری تاریخ دس اکتوبر ہے امیدواروں کے لیے گیارہ اکتوبر سے سترہ اکتوبر تک تصحیح و ترمیم کے لیے سہولیہ دستعاب رہیں گی شیدور کے مطابق یو پی ایسی کمبائنڈ جیو سائنٹس امتحان اٹھارہ فروری دوہزار چوبیس کو مناقض ہوگا مزید تفصیلات کے لیے سائٹ مراحضہ کریں عالمی سائن لینگویجز کے موقع پر انڈین سائن لینگویجز میں ایک آن لائن خود اقتصابی کورس اور دس ہزار اسطلاحات پر مشتمل ایک لغت کو لانچ کیا گیا اس اقدام کا بنیاد مقصد انڈین سائن لینگویجز میں مختلف افراد بشمول بہرے بچوں کے والدین اسادزہ اور دلچسپی رکھنے والے افراد کے لیے بنیادی معاصلاتی مہارتوں کی سہولت فراہم کرنا ہے آن لائن کورس میں تیس ضروری موضوعات پر مشتمل دس موڈیولز شامل ہیں جو بنیادی کمیونکیشن کی جامع معلومات فراہم کرتے ہیں انڈین سائن لینگویجز ریسرچ اینڈ ٹریننگ سینٹر نے فائنینشل ٹرمز کے لیے آئی ایس ایل کے دو سو ساٹھ نشانات متعرف کرانے کے لیے سوسائٹ جنرل اور وی شیج کے ساتھ تعاون کیا اس اقدام کا مقصد مالیاتی اور بینکنگ سیکٹر میں بہرے اور سماعت کرنے والے افراد کے درمیان معاصلاتی فرق کو ختم کرنا ہے جس سے سننے سے معذور لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع میں اضافہ ہوگا مولانازاد نیشنل اردن انیورسٹی کے تین فیکلٹی ممبران نے برطانیہ کی انیورسٹی آف آکسفورڈ میں مناقضہ یونائٹڈ کنگڈم فورم فور انٹرنیشنل ایڈوکیشن ان ٹریننگ دوہزار تیس کانفرنس کے دوران مقالے پیش کیے بارہ سے چودہ ستمبر دوہزار تیس تک منقضہ ہونے والے تقریب تعلیم برائے سماجی اور مالیاتی انصاف تنوہ پائیداری ذمہ داری کے عنوان سے بین الاقوامی اور تقابلی تعلیم کے میدان میں سرکردہ ذہنوں کو اکٹھا کیا پولی ٹیکنیک کے پرنسپر ڈاکٹر محمد یوسف خان سنٹر فور پروفیشنل ڈیولیمنٹ آف اردو میڈیم ٹیچرز کے ڈائریکٹر پروفیسر محمد عبدالصمی صدیقی اور پولی ٹیکنیک کے اسسٹنٹ پروفیسر سید مجاہد پاشا نے اساتذہ کی تربیت اور طلبہ کے ڈروپ آؤٹ مسائل سے متعلق اپنے مقالے پیش کی مانو کے باس چانسلر پروفیسر سید انو الحسن نے فیکلٹی میں امران کو مبارک بات پیش کی اور کہا کہ ہمیں اپنے اساتذہ پر بے حد فقر ہے جنہوں نے بین الاقوام پلیٹ فارم پر اپنی مہارت اور تحقیق کا مظاہرہ کیا انہوں نے کہا کہ مانو تعلیمی ڈسکورز کو آگے بڑھانے اور تعلیم کے میدان میں قابل قدر شراکت کرنے کے لئے وقف ہے حدرباد میں قائم سینٹر فور سیلولر اینڈ مولیکلر بیالوجی کے پرنسپل سائنس دا ڈاکٹر جی امپتی کو ریپوڈکشن اینڈ انڈرکلونلوجی میں فیلوشپ سے نوازہ گیا ہے رہائشگاہ کے ٹکڑے ہونے اور انسانوں کے زیر تسلط مناظر میں خطرے سے دو چار انواع کی بقا پر اس کے اثرات کو سمجھنے کی تحقیق میں ڈاکٹر امپتی شامل ہیں ان کے سربراہی میں انسانی رویہ، آبادی، تولیدیت، تناؤ کی فیزیولوجی اور جینومکس تحقیق میں شامل ہیں ڈاکٹر امپتی کا گروپ حیاتیات تنوؤ کے تحفظ کے لئے مختلف بائیو ٹکنالوجیکل ٹولز بھی تیار کر رہا ہے جس میں ایکویٹک ایکو سسٹم سرویسز کا مطالعہ کرنے کے لئے ای ڈی این اے ٹولز بھی شامل ہیں طلبہ اور اساتحہ کی کئی تنظیموں کے جانب سے قوم تعلیم پالیسی میں ایک سے زیادہ داخلے اور ایک سے زیادہ اخراج کے آپشن پر اعتراضات اٹھائے جانے کے بعد بی جی پی کے رکن پارلیمنٹ ویویک ٹھاکر کے سربراہی میں تعلیم سے متعلق پارلیمانی قائم کردہ کمیٹی نے مرکز کو مشورہ دیا ہے کہ وہ قوم تعلیم پالیسی میں ایک سے زیادہ داخلے اور ایک سے زیادہ اخراج کے آپشن پر نظر سانے کرے پینل نے عالی تعلیم میں قوم تعلیم پالیسی دوہزار بیس کا نفاظ کے عنوان سے ایک ریپورٹ میں کہا کہ ہندوستانی اداروں کو اس نظام کو نافذ کرنے میں کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ ریپورٹ حالی میں ختم ہونے والے خصوصی اطلاعات کے دوران پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں پیش کی گئی این ایپی نے عالی تعلیم میں طلبہ کے لیے متعدد داخلے اور متعدد خارجی اختیارات کے تجویز دے رکھی ہے پینل نے کہا کہ جبکی ایمی ایمی ایک لچکدار نظام کی طرح نظر آتا ہے جسے مغربی تعلیمی ایڈاریں مؤثر طریقے سے چلا رہے ہیں آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کے سرخیوں پر وزیراعظم نے اتر پردیش میں سولہ رہائشی اسکولوں کا کیا افتتاح یوپی ایسٹی مشترکہ جیو سائنٹس امتحان دوہدار چوبیس ریسٹیشن کا عمل شروع اور انڈین سائن لینگویجن میں آن لائن خود اقتصابی کورس کا آغاز آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی آئندہ بلٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے دیجئے اجازت آداب موسیقی